اسلام علیکم ڈیو سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے کلاس فیسٹر کے چپٹر نمبر تر سے ایک انتہائی امپورٹن ٹاپک جس کا نام ہے مائلیکلور اوربیٹال تیوری ڈیو سٹورنٹس اس میں ہم پڑھیں گے مائلیکلور اوربیٹال تیوری کیا ہوتی ہے اس کو ڈسکور کس لی کیا تھا اس کے مین پوائنٹس ہم پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مین پوائنٹس پڑھیں گے اور مائلیکل اوربیٹال تیوری کا جو مین ایم تھا اور پرنسپل تھا ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ مائلیکل اوربیٹال تیوری کی ضرورت کیوں پیش آگئی کہ سائنٹس نے اس کو دریاب کیا اور اس کو پیش کیا تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اپنے ٹپک کی طرف آتے ہیں تو ڈیو سٹورنٹس مائلیکل اوربیٹال تیوری کو دو سائنٹس تھے جس میں ایک کا نام تھا مولیکن اینڈ فریڈز ہونڈ ان دو سائنٹس نے اینڈ نائنٹین ترٹی ٹو میں اس کو پیش کیا تھا تو ڈیو سٹورنٹس اس کا ایم کیا تھا اس کا مین پرنسپل کیا تھا اس کی وجہ ضرورت کیوں پیش آگئی مائلیکل اوربیٹال تیوری کو پڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آگئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کا مین ایم تھا ایم کی طرف آتے ہیں مین گول کیا تھا تو ڈیو سٹورنٹ اس سے پہلے ہم نے کچھ تیوری سوڑی تھی جس میں ہمارے پاس ویلنشل الیکٹرون پر ریپلشن تیوری اور ویلنز بانڈ تیوری جو ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل سائنس روم پر پور ریڈٹیل کے ساتھ موجود ہے وہاں پر آپ کو ملیں گے لیکن تھوڑا بہت آئیڈیا اس کو دینا چاہوں کہ ٹھل ایموٹی ایموٹی سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اکسیجن تھا اکسیجن اوٹی مالیکیو جو تھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکسیجن اوٹی اس ڈائیا میگنیٹیک ایموٹی تک یا ایموٹی کو دریاب کرنے سے پہلے وی بی ٹی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اکسیجن تھا وہ ڈائیا میگنیٹیک تھا وہ ڈائیا میگنیٹیک تھا حالانکہ جب اس کی پروپرٹیز کو ڈسکس کیا گیا یا جس کو اس کی پر ایکسپیریمنٹس کیے گئے اکسیجن پر تو یہ پیرامیگنیٹیزم پروپرٹی شو کر رہا تھا توٹی ارسن یہاں پر اکسسٹرون پوچھتے کہ ڈائیو مینگنیٹک کیا ہوتا ہے تو آسان الفاظ میں ہم اس کو بتاتا چلے کہ ڈائیو مینگنیٹک وہ پروپرٹی آف ایلیمنٹ کمپاؤنڈ اور سبسٹانس ہوتی ہے جس کو مینگنیٹ اٹریکٹ نہیں کرتا can not ہم کہہ سکتے ہیں can't اٹریکٹ بائی مینگنیٹ جب مینگنیٹ اس کو اٹریکٹ نہ کرے اور آپ کے پاس جو پیرامیگنیٹک نیچر ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرامیگنیٹیزم کیا ہے پیرامیگنیٹک نیچر کس چیز کو کہتے ہیں کہ مینگنیٹ اس کو کیا کر لے اٹریکٹ کر لے سمپل ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی ایلیمنٹ کوئی بھی کمپاؤنڈ کوئی بھی مالکیو جس کیا کرلے مینگنٹ اس کو اپنی طرف اس کو اٹرک کرلے تو ڈیور سٹورنٹس ویبیٹی نے بھی یہاں کہا تھا کہ آپ کے پاس اکسیجن جو ہے وہ ڈائیا مینگنٹک ہے حالانکہ جب اس کی پروپرٹیز ڈسکورڈ کی گئی یا اس کی پروپرٹیز پر ایکسپیریمنٹ ہو گئے اس کی اپزورویشن حاصل کی گئی تو اس ریزلٹ پر سائنٹس پہنچ گئے کہ آپ کے پاس جو اکسیجن مالکیو جو ہیں وہ پیرا مینگنٹک پروپرٹیز شوہ کرتا ہے تو اسی سوچ کو لے کر سائنٹس دو سائنٹس آگے جس میں ایک کا نام تھا مولیکان اور دوسرے کا نام تھا ہنڈ اور اس نے یہ تیوری پیش کی تھی یہ مائلیکلور اوربیٹال تیوری تو ڈیو سرنٹس یہ پیرا مینگنٹک پروپرٹی کیوں شوہ کرتا ہے کیا اسی وجہ ہو سکتی ہے کہ پیرا مینگنٹک پروپرٹی شوہ کرتا ہے تو ڈیو سرنٹس ویڈیو کو سٹار سے لے کر آئے تک ہمارے ساتھ اس کے پورنٹ دیکھ لیں تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ پیرا مینگنٹک پروپرٹی اکسیجن یا کوئی اور الیونٹ یا کوئی اور کم فاؤنڈ یا کوئی اور مالیکیوز کیوں پر مینگنٹک پروپٹی شوق رکھتا ہے تو آتے ہیں کہ ہمارے پاس مالیکلورویٹال تیوری کا پوشیلیٹ کیا ہے تو مالیکلورویٹال تیوری کو پوشیلیٹ پڑھنے سے پہلے دیو سن ہم ڈسکس کریں گے کہ جسے ہی نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالیکلورویٹال تیوری اس میں مالیکیوز یا مالیکلورویٹال کی بات کریں گے تو دیو سن مالیکلورویٹال کیا ہوتے ہیں تو پوشیلیٹ پڑھنے سے پہلے ہم مالیکلورویٹال کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اکثر سن یہی غلطی کرتے ہیں تو اکثر یہاں پر کنفیوزن ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں کہ جب ہمارے پاس ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں یا ہم سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ایٹرمیک اورویٹال کمبائن ہوتے ہیں یا ایٹمز کمبائن ہوتے ہیں تو دیو سن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کمبائن ہوجاتے تو اس کی ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتے ہیں مالیکلز آ جاتے ہیں کیا جاتا ہے؟ مالیکلز آ جاتا ہے لیکن اصل میں جو مالیکلورویٹال تیوری نے ہمیں بتایا وہ اس طرح بتایا کہ اٹومک اورویٹال یا ایٹمز جب کمبائن ہوتے ہیں تو یہ درکلی مالیکلز نہیں بناتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں نے کیا بنانا ہے سب سے پہلے ان لوگوں نے مالیکیولر اوربیٹال بنانے جب مالیکیولر اوربیٹال بنانے جب مالیکیولر اوربیٹال بنیں گے تب آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے اس سے ہمارے پاس مالیکیولز بنتا ہے تو ہم یہاں پر اس لائن کو کہہ سکتے کہ یہ ہم کینسل کر سکتے اس کو ہم کینسل کریں گے کہ اٹومک اوربیٹال سے داریکلی مالیکیولز نہیں بنے گا پہلے ہمارے پاس مالیکیول اوربیٹال بنیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے مالیکولیٹ بڑھیں گے توٹی ارسول آتے ہیں کہ ہمارے پاس مالیکولر اوربیٹال تیوری کہ پوسٹیلیٹس کیا ہیں مین پوسٹیلیٹس کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر ہم لیکنگے مین پوائنٹ آر پوسٹیلیٹس آپ ہو پوسٹیلیٹ آپ ہو مالیکولر اوربیٹال تیوری توٹی ارسول پوسٹیلیٹس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس بات کریں گے کہ کیا چیز ہمارے پاس کمبائن ہوتی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے کہ ایٹرومک اوربیٹال کی بات کی جائے ایٹرومک اوربیٹال توٹی اور سٹرون اکسر سٹرون کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہوتا کہ وٹ ایٹرومک اوربیٹال تو ہم سمپل ہی کہہ سکتے ہیں کہ دو اوربیٹال آف ہو ایٹمز اسکارڈو ایٹرومک اوربیٹال اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اوربیٹال آف ہو ایٹمز کو ہم ایٹرومک اوربیٹال کہتے ہیں ہمارے پاس sب سے پہلے ایٹومک اربیٹال کھنبائن ہو جاتے ہیں ایٹومک اربیٹال اورلیب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ایٹومک اربیٹال اورلیب ہوتے ہیں کیا بن جاتے ہیں مولیکیولر اورلیب ہمارے ساتھ بن جاتا ہے تو سیکنڈ ہی تھا ہمارے پاس پہلا پوسٹیولیٹ سیکنڈ پوسٹیولیٹ کی طرح آتے ہیں کہ پریزنس آف الیکٹرونز جو ہوتے ہیں پریزنس آف الیکٹرونز کی بات کی جائے تو ڈیور سٹرونز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ الیکٹرونز جو ہوتے ہیں ایٹمز کے وہ ایٹمیک اورپیٹال میں ہوں گے اور مالیکیولز کے الیکٹرون جو ہوتے ہیں وہ مالیکیول اورپیٹال میں ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس الیکٹرونز شورٹ کٹ میں لکھ لیتا ہوں الیکٹرونز آف ہوں ایٹمز آر پریزنٹ کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں ایٹومک اربیٹال کیا ہوتے ہیں ایٹومک اربیٹال ہوتے ہیں اور الیکٹر وائل ترڈ پوسٹلیٹ کی طرح پاتے ہیں کہ ہمارے پاس اربیٹال کی جو انرجی ہوتی ہے اور سیمیٹری ہوتے ہیں وہ سیم ہونے چاہیے ترڈ پوسٹلیٹ کی طرح پائیں گے کہ اربیٹال انرجی اور سیمیٹری تو یہ تو ہم نے فیلنس بونڈ تیوری میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو پروپر اورینٹیشنز یا پروپر سیمیٹری یا سیم انرجی اور بیٹال کمبائن ہوں گے تب آپ کے پاس اور لیپنگ اوپ پوسیبل ہوگی تو یہاں پر بھی مالیکل اور بیٹال تیوری نے بھی یہ ہی ہمیں بتایا تھا کہ آپ کے پاس جب اور بیٹال کی انرجی سیم ہوگی تب آپ کے پاس اور لیپنگ پوسیبل ہے اس کے علاوہ اور لیپنگ اوپ پوسیبل اور لیپنگ کین آٹا کر اس کی ریزلٹ میں آپ کے پاس کیا ہوں گے مالیکل اور بیٹالوں نہیں بنیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیم انرجی اور بیٹال کمبائن ٹو فارم مالیکلر یا مالیکلز ہم کیا کہہ سکتے ہیں مالیکلز کہتے ہیں ساتھ میں ہمارے پاس کیا ہوں گی اسی اور بیٹال کی سیمیٹری کیا ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے اگر سیمیٹری یا پروپر ایکسز نہیں ہوں گے اور بیٹال کے تو اس کی ریزلٹ میں ہمارے پاس کیا ہوں گے اور لیپنگو پوسیبلو نہیں ہوگی یہ تھا ہمارے پاس ترڈ پوائنٹ چوتے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں چوتے پوستیلیٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکٹرونز اٹریکشن جو ہوگی الیکٹرونز اٹریکشن کی بات کی جائے تو ڈیال سٹورنز اگر الیکٹرونز اٹریکشن کی بات کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹمز میں ایک سنگل سنٹر ایک ہی نیوکلس الیکٹرونز کو اٹریک کرتا ہے ایک ایٹم ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایٹمز کے سنگل نیوکلس اٹریکٹرونز دو سے زیادہ نیوکلیس اٹریکٹ الیکٹرون کیا کہتے ہیں اٹریکٹ الیکٹرون کیا مطلب تو اس کو ہم ڈائیگرامیٹی کے لیے پڑھ رہا کرتے ہیں سپوز میں ارساد کوئی بھی ایٹم ہے میں نے اگزامپل لے لیا ہارڈروجن مالیکیول کے اگزامپل لے لیا تو یہ میرے پاس ایک ہارڈروجن ہے ایک ہارڈروجن آگیا ساتھ میں میرے ساتھ دوسرا ہارڈروجن آگیا یہ میرے ساتھ دو ہارڈروجن ہوں گے اگر ہم ہارڈروجن کی بات کیا رہے تو ہارڈروجن کا یہ میرے پاس ایک ایٹم آگیا اور اس کے اٹرموشل میں ایک الیکٹرون ہے تو ساتھ میں یہاں پر دوسرے ہارڈروجن کی بات کی جائے تو یہ میرے ساتھ دوسرا ہارڈروجن اور اس کے لاشل میں بھی الیکٹرون ہیں تو اگر ہم دیکھ لیں جب یہ ایٹومک فرم میں ہوتے ہیں مطلب آپ کے پاس ایٹومک اوروٹال میں اگزسٹ کرتے ہیں تو اس الیکٹرونز کو ایک سنگل نیوکلیس اٹرک کرتے ہیں this is a single نیوکلیس کیا ہے ہمارے پاس ہو this is a single نیوکلیس اور یہاں پر بھی same as the case ہو یہاں پر بھی یہ بھی a single نیوکلیس اٹرک کرتے ہیں جب دونوں ایٹمز جب دونوں ایٹمز آپ کے پاس کیا کرتے ہیں شیرنگ اپ الیکٹرونز کرتے تو یہاں پر ہم آتے ہیں کہ جب یہاں پر شیرنگ اپ الیکٹرونز ہوتی ہے یہ اس کا نیوکلس آگیا یہ ایک کا الیکٹرونز آگیا دوسرے کا الیکٹرونز آگیا اب یہ جب دونوں الیکٹرونز ہیں دونوں الیکٹرونز کی یا دونوں ایٹومک اوربیٹالز کی اور لیپن کی وجہ سے ہمارے پاس کیا بن گئے مالیکیولز بن گئے کیا بن گیا یہ ہمارے پاس مالیکیول بن گیا جو ہمارے پاس اگزسٹ کرتا ہے ایش ٹو کے فورم میں جب یہ مالیکیول بن گیا تو مالیکیول میں ہم نے یہاں پر بات کی کہ ٹو آر مور دن ٹو نیوکلیس ٹو آر مور نیوکلیس اٹریکٹڈ ایکٹرون اب یہاں پر کیا ہے دو جو نیوکلیس ہیں اب یہ نیوکلیس پر بھی اس پر اٹریکشن شو کرتا ہے اور یہ نیوکلیس بھی اس پر اٹریکشن شو کرتا ہے تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں this isカード اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں монو سنٹرک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں and this isカード اس منامنا کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں فولی سنٹرک فولی سنٹرک جب ہمارے پاس دو سے زیادہ جب نیوکلیس اٹریکشن کیوکر ڈیکٹرون لنیا حالانکہ ہم اس کو دائی سنٹرک کہتے ہیں hereon پر کیا ہے ہمارے پاس ڈائی سنٹرک this isカード دائی سندگی تو یہ ہمارے پاس چوتھا پوسٹیلیٹ آبھو مالیکیلور عربیٹال تیوری کا یہاں ہمارے پاس چوتھا پوسٹیلیٹ آبھو مالیکیلور عربیٹال تیوری پانچوے پوسٹیلیٹ کی طرف آتے ہیں تو دیرسلون پانچوہ پوسٹیلیٹ ہمیں کیا کہتا ہے ایٹومک اوربیٹال ایکول ٹو مالیکیولر اوربیٹال مالیکیولر اوربیٹال کیا مطلب پانچوں پوائنٹ ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ایٹومک اوربیٹال کمبائن ہوں گے اس کی ریزرڈ میں اتنے ہی مالیکیولر اوربیٹال آئیں گے سپوز میرے ساتھ جب دو ایٹومک اوربیٹال کمبائن ہوئے دو ایٹومکوں اوربیٹال آگئے تو اس کی ریزرڈ میں ہمارے پاس کیا ہوں گے دو مالیکیولر اوربیٹال ہوں گے تس اس پوائنٹ مالیکیولر اوربیٹال تیوری توڑی اور سنڈ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اس کی ریزرڈ میں جب کمبینیشن ہوتی ہے ایٹومک اوربیٹال سے مالیکلوربیٹال بنتے تو اسی کی ریزلٹ میں ہمارے ساتھ دو طرح کے اوربیٹالز آ جاتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھتا پوائنٹ ہم یہ کریں گے کہ ریزلٹ آ کیس چیز کا ریزلٹ آ ریزلٹ آف وہ اس فیپ پوائنٹ کا پانچے پوائنٹ کا ریزلٹ کیا ہوں گا کہ اس کی ریزلٹ میں ہمارے پاس دو طرح کے اوربیٹال آئیں گے مین ایٹومک اوربیٹال میں تو ہم نے بات کی کہ بس ایٹم کی اوربیٹال ہوں گے لیکن مالیکلور اوربیٹالز میں ہمارے پاس پھر دو طرح کے اوربیٹال ہوں گے تو میں یہاں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ریزلٹ میں جو دو اوربیٹالز ہوں گے اس میں ہم ایک کو کہیں گے بونڈنگ مالیکلور اوربیٹال کیا کہیں گے بونڈنگ مالیکلور مالیکلور اوربیٹال ایک کو بونڈنگ مالیکلور اوربیٹال کہیں گے اور سیکنڈ ون is known as انٹی بونڈنگ مالیکلور اوربیٹال انٹی وانڈنگ اور مالیکیولر اوربیٹال ایک کو ہم شورٹ کٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اے بی ایم او اس کا اے بی ایم او انٹی وانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال اور اس کا بی ایم او وانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال تو یہ تھا ہمارے پاس ہوں پانچوہ پوائنٹ پانچوہ پوائنٹ کی ریزلٹ میں یہ دو اوربیٹالز ہمارے پاس آگئے جن دو اوربیٹالز میں ایک ہوگا انٹی وانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال اور ایک ہوگا بانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال توٹی اس طرح ہمارے پاس جب انٹی بانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال ہوگا ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ can not take part in bond formation کیا ہوگا یہ آپ کے پاس bond formation میں کیا کرے گا حصہ نہیں لے گا not take part not take part in bond formation اور can take part can take part in bond formation take part in bond formation تو آپ کے پاس جو انٹی بانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال ہی وہ بانڈ میں حصہ نہیں لیتا اور بانڈنگ مالیکیولر اوربیٹال میں جو آپ کے پاس الیکٹرونز آ جائیں گے وہ بانڈ میں حصہ لیتا ہے تو یہ جو پوائنٹس آگئے ہیں یہ چھتہ پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں this is the result this is the due to the fifth point کی result کی وجہ سے ہمارے پاس آ جاتا ہے ساتھ پوائنٹس کی طرف آتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کسی بھی ایٹمز میں کون سے اوربیٹال کی تعداد زیادہ ہوگی یا کسی بھی کمپاؤنڈ میں کسی بھی مالیکیولز کی سٹیبیلیٹی کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ساتھوں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ سٹیبیلیٹی کی بات کی جائیں تو ڈیر سنڈ ہم نے یہاں پر بات کی کہ اے بی ای 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 ا جب ABMO میں ہمارے پاس الیکٹرون کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو سٹیبلیٹی کیا ہو جائے گی دیکریز ہو جائے گی تو ہم کہہ سکتے ہیں بی ایم او بی ایم او بانڈنگ مالیکل اور بیٹال الیکٹرونز اس ڈائرکلی پروپورشنل تو سٹیبلیٹی یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس جب بانڈ فارمیشن اکر ہوتا ہے تو الیکٹرونز کیا کرتا ہے اپنی انرجی کیا کرتا ہے ریلیس کرتا ہے جب اس کے پاس انرجی کھام آ جاتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے وہ سٹیبلیٹی گین کرتا ہے تو garnکر ہینڈ جب ہمارے پاس بانڈ فارمیشن کیڑ اوٹ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بس کہتا ہے کہ میرے پاس انرجی جاتا ہے میرے مرضی جو کرنا ہے میں کر سکتا ہوں میرے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بونڈنگ مالیکل اور بیٹال میں جب الیکٹرونز کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہوں گا وہاں ایک ایٹم وہی کمپاؤنڈ وہی مالیکل ہمارے پاس کیا ہوگا ایٹم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کمپاؤنڈ یا مالیکل کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس مور سٹیبل ہوگا اس کمپیرٹو دے الیکٹرونز پریزن ان انٹی بونڈنگ مالیکل اور بیٹال اب ہمارے پاس آٹوے پوائنٹ کی طرح آتے ہیں الیکٹرونز فیلنگ اب ہمارے پاس جب الیکٹرونز کی فیلنگ کی بات کی جائے تو مالیکلور اوربیٹال میں بونڈنگ مالیکلور اوربیٹال میں یا انٹی بونڈنگ مالیکلور اوربیٹال میں الیکٹرونز کس طرح فیل کریں گے جب الیکٹرونز فیلنگ کی بات آ جائی تو یہاں پر ہمارے پاس الیکٹرونز الیکٹرونز فیلنگ تو الیکٹرونز فیلنگ کی بات آ گئی تو ہمارے پاس ہم نے تین رولز پڑھے تھے جو پریویس ویڈیوز میں ہمارے لوگوں کو ملیں گے تو تین رولز کیا تھے پہلا رولز ہمارے پاس جو اگزسٹ کرتا ہے اکورڈنگ ٹو پہلے رولز کے مطابق پہلا رولز ہمارے پاس کیا ہے افو باؤ پرنسپل افو رول ہم کہہ سکتے ہیں ڈالیک لی افو رول سیکنڈ رول ہمارے پاس کیا ہے پالیز ایکسکلوشل پالیز ایکسکلوشن پالیز ایکسکلوشن تھرڈ ون ہمارے پاس کیا ہے ہونز رولز توڑا بہت آپ لوگوں کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہم پر افو باؤ پرنسپل افو باؤ رول کیا کہتے ہیں افو باؤ رول کا مطلب تھا بیلڈنگ اپ الیکٹرون لو انرجی اوربیٹال میں الیکٹرون پہلے ڈالیں کیا ہم پر ڈالیں گے لو انرجی اینترجی میں الیکٹرون پہلے ڈالیں گے پالیز ایکسکلوشن کیا کہتا ہے پالیز ایکسکلوشن کہتا ہے کہ کہ two electrons in any orbital in any molecular orbital are either atomic orbital have the same set of four quantum number two electrons in any orbital make two electrons an orbital orbital اب یہاں پر کون سے آگے molecular orbital بھی ہو سکتے ہیں اور atomic have two electrons an orbital does not or do not have same set of four quantum number four quantum quantum number تو دیور سون پہلے تو ہم کیا کریں گے low energy orbital کو فیل کریں گے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جب دو electrons آئیں گے کسی بھی orbital میں تو اس میں چاروں quantum number ان دونوں electrons کی سیم نہیں ہونے چاہیے ایک electrons کے quantum number ایک جیسے ہوں گے دوسرے electrons کے quantum number دوسرے جیسے ہوں گے last جو home rules کہتا ہے کہ ہم electrons کی فیلنگ جب آپ کے پاس سیم energy orbitals موجود ہوں گے تو electrons ہم کیا کریں گے پہلے اگر آپ کے پاس orbital بھی ہوں گے اور electrons ہوں گے تو ہم کیا کریں گے ایکوالی ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرونز کریں گے ان دا سیم انرجی orbital تو ہم کہہ سکتے ہیں کی ایکوال ایکوال ڈسٹریبیوشن آف الیکٹرونز ان سیم انرجی orbital تو ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس یہ atomic orbital بھی ہو سکتے ہیں اور molecule orbital بھی ہو سکتے ہیں تو remember this thing کہ جب بھی الیکٹرونز کی فیلنگ کرتے ہیں آئے atomic orbital میں کریں گے آئے molecule orbital میں کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان چین رولز کو follow کرنا ہے پھر بھی اگر ان رولز کو سمجھ نہیں آگی تو ہمارے یوٹیوب چینل سائنس روم پر آپ لوگوں کو اس کی توڑا این ہنٹس میں نے آپ لوگوں کو دے ریا کہ ان تینوں رولز کو مجھے نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ الیکٹرونز کی فیلنگ کریں گے تو ڈیو ارسٹریبیوشن نیکس جو ہمارے پاس 9 پوائنٹ ہے 9 پوائنٹ ہمیں کیا کہتا ہے 9 پوائنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو ڈیو ارسٹریبیوشن نائنٹ پوائنٹ ہمیں bond order کے حوالے سے بات کرتا ہے جو ہمارے پوائنٹ ہے اور مین جو فوکس کیا تھا مالیکل اور بیٹال تیوری نے اسے پر فوکس کیا تھا اسے کے حوالے سے 9 پوائنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ الیکٹرونز یا ہمارے پاس کسی بھی کمپاؤنٹ کسی بھی مالیکل میں ہمارے پاس کیا ہوگا bond order کیا ہوگا کتنے نمبرہ bond ہے مالیکل میں کمپاؤنٹ میں exist کرتے ہیں تو ہمارے پاس 9 پوائنٹ ہے bond order کے حوالے سے تھوڑی ارسٹریبیوشن bond order ہوتا کیا ہے bond order کا مطلب یہ ہے کہ how many number of bonds exist in a molecule or a compound number of bonds سمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ number of bonds آپ کے پاس کتنے exist کرتے ہیں تو bond order کو معلوم کرنے کے لئے یہاں با ہم ایک فارمولہ استعمال کرتے ہیں کہ bond of order اور اسی فارمولے کے مطابق ہم یہ find کریں گے کہ number of two electron n a b m and o divided by two تو اس سے ہم کیا کریں گے کسی بھی کمپاؤنٹ کا کسی بھی مالیکل کا bond order find کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون نے number of bond exist کرتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس 9 پوائنٹ اب ہمارے پاس جو last point ہے اور انتہائی important point جو ہم نے بات کی تھی paramagnetic property paramagnetism 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 to dear students paramagnetism کیا ہوتا ہے the property of a molecule or a compound through which a magnet attract it کہ magnet کیا کر لیں magnet show attraction کر رہی magnet magnet show attraction کر رہی magnet کیوں attraction show کرتا ہے due to unpaired of electrons and anti-bonding molecular orbital تو ہم کہہ سکتے یہاں پر کہ due to کس وجہ سے show کرتا ہے paramagnetism property due to unpaired electrons due to unpaired electrons and b and a b and o anti-bonding molecular orbital جب ہمارے ساتھ anti-bonding molecular orbital میں unpaired electrons آ جائیں تو اسی وجہ سے یہ magnet میں یا تو north pole کی طرف attraction show کرے گا یا south pole کی طرف attraction show کرے گا تو start میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ اسی property کی حوالے سے بات کرتا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو molecular orbital ڈیٹیل سے سمجھ آ گئے ہوگی next video میں ہم اس پر applications کریں گے اور اس کی جتنے بھی postulate ہے ہم اسی applications کو نظر رکھتے ہوئے یا ہم اسی application کو دیکھتے ہوئے ان سارے postulate وہاں پر ہم apply کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو پھر وہاں پر وہ application سمجھ آ جائے گی اور یہ تیوری بھی آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ thank you very much